سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے مینک اگروال نے ویرات کولی کے ساتھ مل کر ٹیم کے لئے ایک مجبوط پارٹنشپ جھٹائی مینک نے اپنی پاری میں جہاں پچپنر لگائے تو وہیں ویرات کولی چھتر رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے اور ان دونوں ہی کھلاڑیوں کی بلے بازی نے بھارتی ٹیم کے بلے بازی کرم کو اور زیادہ مجبوطی دی حالانکہ پھر ان دونوں ہی کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد چتیشر پجارہ واجنگ کے رہانے تو کچھ خاص کمال نہیں کر سکے اسکور کو ویسنڈیز کی ٹیم کے خلاف پہلے دن کے کھیل میں رکھا لیکن جیسے ہی دوسرے دن کے کھیل میں شروعات ہوئی بھارتی ٹیم کی بلے بازی کی اور سب کو اپیکشہ تھی کہ ہنما ویہاری کی طرح رشب پنت بھی اچھی بلے بازی کریں گے اور اپنا عرش تک تو پورا کر ہی لیں گے لیکن دوستو رشب پنت نے ایسی دوران ایک ایسی گلتی کر دی کہ کپتان ویرات کولی کا ان کا گصہ دیکھا گیا جیسا کہ ہم نے آپ سبھی کو بتایا کہ پہلے دن کے کھیل میں 90 آور ڈالے جا چکے تھے اب پاری کے 90 آور کو ڈالنے کے لیے آئے تھے ویسنڈیز کی ٹیم کے کپتان جیسن ہولڈر ان کے اس آور کی پہلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے سامنے تیناتھ رشب پنت لیکن جیسن ہولڈر نے چلا کیسے اس آور کی پہلی گیند کو ایک سلوور ڈلیوری میں تبدیل کر دیا گیند سونگ ہوگا اور سیدھا رشب پنت کو چکمہ دیتے ہوئے جا کر لگی وکٹس میں اور رشب پنت کلین بولڈ ہو گئی دوستو رشب پنت اتنے زیادہ کنفیوز دیکھ رہے تھے کہ وہ اس گیند پر شورٹ لگانے کے لیے اپنا بلہ تک ڈنگ سے نہیں گھما پائے لیکن اصلی کہانی تو ابھی شروع ہونی تھی کیونکہ رشب پنت کے کلین بولڈ ہونے کے بعد وہ خود سے خفا تو تھے ہی ساتھی سٹینڈز میں بیٹھے کپتان ویرات کولی بھی ان کی بلے باری سے خاصا نراز ہوتے ہو دیکھے جا سکتے تھے دوستو تصویروں میں ویرات کولی کے ایکسپریشن سب کچھ بیان کر رہے ہیں پراخرکار ایسا ہو بھی کیوں نا کیونکہ تینوں ہی فورمیٹس میں رشب پنت کو اس دورے پر موقع دیا گیا رشب پنت کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بڑی پاریاں کھیلیں اور اپنی جگہ ٹیم میں پکی کر لیں لیکن رشب پنت نے پہلے ٹیس میچ کی طرح اس بار بھی پہلی انگ میں تو اچھا پردشن نہیں کیا میں ستائیس انڈ بنا کر رشب پنت اپنا ویگٹ گوا بیٹھے اور بھارتی ٹیم کے لئے پڑی پاری نہیں کھیل پائیں اور رشب پنت کے کلین بورڈ ہوتا ہی آگے چل کر ہنوما ویاری نے اپنی بلے بازی کو جاری رکھا اور اپنا ارش تک بھی پورا کر لیا دوستو ہنوما ویاری کا ساتھ دے رہے تھے میدان پر جڑے جا لیکن ہنوما ویاری نے جس طریقے سے ارش تک پورا کیا اور اس کے بعد بھی بڑے شوٹس لگائے تو ان کی تعریف کی گئی لیکن رشب پنت کی کہیں نہ گئے اس گلتی پر ویرات کولی کا گصہ بھی جائز تھا پرنتو دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اب اگر ٹیسٹ ریڈ کی بات کری جائے تو انبھوی ویگٹ کیپر ردیمان صاحب اور رشب پنت میں سے کون ایک بہتر وکلپ ہے بھارتی ٹیم کی ٹیسٹ ٹیم کے لیے اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں نیچے ضرور دیجئے لیکن رشب پنت کی پاری میں خاص بات تو یہ ہے رہی کہ انہوں نے اس مقابلے کا اکلوتا وہاں سب سے لمبا چھکا جڑ دیا دوستو یہ پورا واقعہ پاری کے اسی میں آور کا گیندبازی کروا رہے تھے ویسنڈیز کی ٹیم کے سپینر گیندباز راستن چیز اور جب رشب پنت جیسے دھواندار بھلے باز کے سامنے ایک سپینر گیندباز آ جائے تو آخر کا رشب پنت ایسا موقع کہاں چھوڑتے اس آور کی دوسری گیند ایک بے عدی سلور ڈیلیوری تھی اس پر ایک بڑا شوٹ مارنے کے چکر میں رشب پنت نے اپنا بلہ گھمایا اور اس گیند پر ان کا نشانہ بلکل سٹیک بیٹا گیند لونگون کے اوپر سے جا کر گری سیدھا سٹینڈز میں ہو رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے چھکا ہو گیا دوستو رشب پنت کے اس چھکے نے کئی نہ کئی دونوں ہی کھلاڑیوں میں کالا گتسہ پیدا کر دیا اس کے بعد اور تیز بلے بازی کرتے دونوں کھلاڑیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سکور کو دو سو چونسر تک پہنچایا لیکن تعریف کرنی ہوگی رشب پنت کے جنہوں نے ٹیسٹ مقابلے میں ایسی مشکل پرشتی میں چھکا مارنے کا دم رکھا رشب پنت کو بھوشے کا مہیندر سنگھ دونی کہا جاتا ہے لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے اپنی بہترین وگٹ کیپنگ بلے بازی کے دم پر کیا رشب پنت دونی کی جگہ لے سکتے ہیں یا پھر نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ پہلا وگٹ گرا کئیل راہول کے روپ میں شبیس گیندوں کا سامنا کر کے تیرے رن بنا کر کئیل راہول پویلین کی طرف چلے گئے انہوں نے ایک آساندھ سا کیچ کھلاڑی کون بول کو تھما دیا اس کے بعد دوسرا وگٹ گرا بھارتی ٹیم کے میڈل آرڈر کے سب سے مجبوط بلے باز چیتیشر پجارہ کے روپ میں پجارہ نے تو پچیس گیندوں کا سامنا کیا لیکن ویمیس چھے رن ہی لگا سکے دوستو خاص بات تو یہاں پر یہ ہے رہی گی کئیل راہول کا کیچ پکڑنے والا کھلاڑی بھی کون بول تھا اور پھر اس کے بعد چیتیشر پجارہ کا وکٹ لینے والا بھی کھلاڑی کون بول ہی تھا یہ کھلاڑی ویس انڈیز کی ٹیم کی طرف سے اپنا ڈیبیو کر رہا ہے اور اس نے بھارتی ٹیم کے شروعاتی دور میں دو وکٹ لے کر کہیں نہ کہیں اپنی ٹیم کو کافی فائدہ کروایا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے چیتیشر پجارہ وکیل راہول کے چلتی آؤٹ ہونے کے بعد بھارتی ٹیم کا بلے بازی کرم شروعاتی دور میں ڈیک مگا گیا تھا لیکن ایجے سمیں پر کپتان ویرات کھولی کے ساتھ مل کر آج جس طریقے کی پاری مہینگ کگروال نے اپنی ٹیم کے لکھے لی اس کے بعد ان کی حرجے کے تعریف کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ مشکل سمیں میں کپتان کھولی کے ساتھ مل کر مہینگ کگروال نے ایک بہترین پارٹنرشپ جٹائی ساتھ ہی پھر ان دونوں کھلاڑیوں نے اپنی مجبوت پارٹنرشپ کے بلبوتے پر بھارتی ٹیم کے وکٹ گرنے کے سلسلے کو بھی روک کر رکھ دیا دوستو آپ کو بتا دیں کہ مہینگ کگروال نے 127 گیندوں کا سامنا کر کے ارد شتک پورا کرتے ہوئے پچپن رن اپنے کھاتے میں جوڑ لیے تھے دوسری طرف کپتان ویرات کھولی بھی شتک کے کافی قریب پہنچ چکے تھے 163 گیندوں کا سامنا کر کے ویرات کھولی بھی 36 رن اپنی پاری میں جوڑ چکے تھے حالانکہ پھر دونوں ہی کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اور مہینگ کگروال کی پاری پچپن تو ویرات کھولی کی 36 رنوں پر سماپت ہو گئی جس کے بعد رہانے بھی اپنی پاری میں 24 رن بنا کر ہی پویلن کی طرف چل دیا لیکن آج ان تک بھارتی ٹیم کے لئے بلے بازی کے مورچے کو سمالا یوہا کھلاڑی ہنوہا ویاری ورشاپ پنت نے دوستو ان دونوں ہی کھلاڑیوں نے مل کر آج انتیم پلوں میں بھارتی ٹیم کے لئے کافی سوج بوج بھری بلے بازی کری ہنوہا ویاری تو پچھلے ٹیسٹ میچ میں بھی چمکے تھے اور ایک بر پھر سے دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی انگ میں انہوں نے اپنے بلے بائی سے دھاوا بول دیا ہے ویسنڈیز کی ٹیم کے گیند بازوں پر لگاتار وکٹ لیرے ویسنڈیز کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو اچھا سبق سکھایا رشاپ پنت و ہنوہ ویاری نے مل کر دن کا کھیل ختم ہونے تک ہنوہ ویاری اسی گیندوں کا سامنا کر کے جب بیالیس رنوں پر پہنچ گئیں تو میں رشاپ پنت نے بھی چونسٹ گیندوں کا سامنا کیا اور دو چوکے واہ ایک چھکے کی مدد سے ستائیس رن اپنی پاری میں وہ بھی لگا چکے ہیں اور گو جیسی طریقے سے رشاپ پنت و ہنوہ ویاری کے نوٹ آؤٹ رہنے کے بعد پہلے دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد پانچ وگٹ کے نقصان پر بھارتی ٹیم دو سو چونسٹ رن بنا چکی ہے دو سو بھارتی ٹیم کے پاس ایڈوانٹیج ہے رہے گی کہ دوسرے دن کے کھیل میں رشاپ پنت و ہنوہ ویاری کریز پر سٹ ہو جائیں گے ایسے میں بھارتی ٹیم پہلی ایننگ میں اب ویس انڈیز کی ٹیم کو ایک بڑا لقشے دے پائی گی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے دوسرے ٹیس میچ کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر ویس انڈیز اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اب بھارتی ٹیم کی شروعات تو کافی زیادہ خراب رہی لیکن پھر آج مینک اگروال نے اپنی شاندار بلے بازی کے چلتے اپنے ٹیم میں ہونے کا سب کو احساس کروا دیا دوسرے جب ایسے سمئے پر بھارتی ٹیم کی بلے بازی لڑکھڑا گئی تھی اور ابھی ٹیم کے پچاس رن بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ دو وکٹ گر گئے تھے تو اسی دوران مینک اگروال نے کپتان ویرات کولی کے ساتھ مل کر آج بہتی مجبوط پاری کھیلی آپ کو بتا دے کہ لنچ ہوئنے تک ہی مینک اگروال نے 99 گیندوں کا سامنا کر چکے تھے اپنی پاری میں پانچ چوکے لگانے کے ساتھ ساتھ مینک اگروال نے اپنے خاتے میں 41 رن بھی جوڑ لیے دوستہ مینک اگروال کے دورہ لگائی گئی ہے 40 رن کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کے لئے کافی اہم رہی دوسرے چھوڑ سے کپتان ویرات کولی نے بھی 30 گیندے کھیل کر 5 رن ضرور جھٹائے کہ یہاں پر تعریف کرنی ہوگی مینک اگروال کی میدان پر ویرات کولی نے مینک اگروال کی بلے بازی کی لگاتار تعریف کری اور دوستو ایسا نہیں کہ مینک اگروال نے زیادہ ڈیفنسیف شاٹ کھیلے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاری میں وہ پانچ چوکے بھی لگا چکے تھے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ مینک اگروال اس سے پہلے انڈیا اے کی ٹیم کی طرف سے وہ کلاسک کرکٹ میں کافی اچھی ٹیسٹ بلے بازی کرتے ہیں اج کچھ ایسا ہی نمونہ دیکھنے کو ملا ویسنڈیز کی ٹیم کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلے دن کے کھیل کے لنچ کے کھیل تک لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے مینک اگروال روئی شرما کی ریپلیسمنٹ ہے پرنتو جب بات آتی ہے مینک اگروال روئی شرما کی تو کون ایک بہتر کھلاڑی ہے اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر ٹیسٹ فیریز کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ اب تک بھارتی ٹیم نے پہلا مقابلہ جیت کر اس سیریز میں ایک شونے کی بڑت بنا لی ہے جس کے بعد کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کے پاس یہ موقع رہے گا کہ وہ اس مقابلے کو جیت کر سیریز کو دو شونے سے اپنے نام کر لے دوسری طرف ویسنڈیز کی ٹیم چاہے گی کہ کسی طریقے سے اس مقابلے کو جیت پائے اور اس سیریز کو ڈراؤ کرا سکے کیونکہ پچھلی دو سیریز بھی بھارتی ٹیم نے ونڈے وارڈ ٹی ٹونٹی سیریز کو کلین ٹیپ سے جیتا جس کا مطلب یہ ہے رومانچک مقابلہ ہونے والا اور اگر آپ اس مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے موبائل میں سونی لف کے اپلیگیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس مقابلے کو ٹی وی پر لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سونی ٹین ون و سونی ٹین تھری کے چینلز پر اسے لائف دیکھ پائیں گے اب دوستو اگر ایک نظر ڈال لی جائے ویس انڈیز کی ٹیم پر تو آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے کے لیے بھی ویس انڈیز کی ٹیم میں کچھ زیادہ بڑے بلاف دیکھنے کو نہیں مل سکتے ایسا اس لیے کیونکہ سبھی انوباوی اویلیبل کھلاڑی ٹیم کا حصہ پہلے سے ہی ہیں ٹیم کی کپتانی سمال رہے ہیں جیسن ہولڈر جو ہی کئی نہ کئی پچھلے مقابلے میں اپنی ٹیم کے بیٹنگ آرڈر سے کافی زیادہ دکھی تھے لیکن اب دیکھنا ہوگی کہ اس طریقے سے ویس انڈیز کی ٹیم دوسرے ٹیسٹ میچ میں پلٹ وار کر کے دکھائی گی دوسری طرح اگر بھارتی ٹیم کی بات کر جائے تو ٹیم میں کچھ بڑے بدلاف ہو سکتے ہیں سب سے بڑا بدلاف دوستو رہ سکتا ہے مینک اگروال کو لے کر مینک اگروال کو اس لئے کھلائے گیا کیونکہ روحی شرما کو بینچ پر بٹھائے گیا تھا روحی شرما بھی ٹیم کا حصہ ہے لیکن پہلے ٹیسٹ میچ میں ان کی جگہ مینک اگروال کو آزمائے گیا دونوں ہی ایننگز میں مینک اگروال کا بلہ پوری طریقے سے خاموش رہا ایسے میں کپتان ویرات کولی اب روحی شرما کو موقع دینا چاہیں گے یہاں تو وقت ہی بتائے گا اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کر لی جائیں بھارتی ٹیم کے گیندبازی کے ڈپارٹمنٹ کی کپتان ویرات کولی ٹیم میں شاید ایک فل ٹائم سپنر گیندباز کو شامل کر سکتے ہیں جو کی ہو سکتے ہیں کلدی پیادف کے روپ میں دوستو ویسنڈیز کی ٹیم کی بلے بازی اکثر سپن گیندبازی کے سامنے فیک ہی پڑ جاتی ہے پچھلے مقابلے میں بھی ویسنڈیز کی ٹیم کے سپنر گیندباز انہیں اچھے وکٹ لیے تھے بھارتی ٹیم کے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہو کپتان ویرات کولی ایک سپنر گیندباز یعنی کہ کلدی پیادف کو تو کھلانا ضروری سمجھ سکتے ہیں ساتھ یہ بگر بات کر لی جائے ٹیم کے اور لاؤنڈر کی تو ویسے تو رویندر جڑے جانے پچھلے مقابلے میں اٹھاون رنوں کی تاورت اور پاری کھیلی تھی دوسری ایننگز میں لیکن رویچیندر آشون بلے بازی کے ساتھ ساتھ گیندبازی کا ہنر بھی جانتے ہیں وہے بھی ٹیم کا حصہ ہیں اور کیونکہ وہے کے اول ٹیسٹ کرگیٹ ہی کھیلتے ہیں اور ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں تو انہیں اتنے زیادہ موقع اب دیئے